میں نے کافی ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ مچھلیاں جو ہے وہ کافی جو ہے سسی مل رہی ہیں الگ الگ جگہوں پر تو میں نے سچا کیوں رہا ہم بھی اپنی ویورز کو بتائیں جائیں خود بھی دیکھیں اور آپ کو بھی دکھائیں کہ کیا سسا مل رہا ہے اور کیا نہیں ہو کس طرح کی یہاں پر مچھلیاں دستیاب ہیں تو اس لئے میں نے آج وزٹ کیا تھا مچھی مارکٹ کا جہاں پر تھی ترہ ترہ کی مچھیاں لیکن یہاں پر جو مچھلی کے ریٹ سے وہ بلکل بھی اس طرح کے نہیں تھے جس طرح سے ہمیں ویڈیو میں دکھائے جاتا ہے تو کیا ہے حقیقت آپ دیکھیں اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ بنے رہی ہے اور فل ویڈیو ووچ کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں اسلام علیکم my youtube family and friends welcome to my youtube channel جیسے کہ آپ حیلیٹس میں دیکھ چکے ہیں میں آپ کو لے گر آئیوں مچھلی مارکٹ جی ہاں منگالی مارکٹ جہاں پر مل رہی ہیں اچھی اچھی سے مچھلیاں کیا ہیں یہاں پر ریٹ میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں کیونکہ کافی بار ایسی ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس میں کم ریٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے کیا ہی اچھی ہے آئیے چکے دیکھتے ہیں ہی ویڈیو میں کون سے مچھلی آئیے اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہوگی صرف کام کی بعد نو بخواس تو پلیز پوری دیکھا کریں ویڈیو تاکہ آپ کو ٹھیک ترہتے ہیں ہر بار سمجھ میں آگئے اور اس مارکے کی لوکیشن ہے لادی چھتیز جی جو کہ دارنم کی بیک سائیڈ پہ جو کہ کافی آسانی سے آپ کو مل جائے گی یہ وایٹ کون ہے کیا کون مچھلی کون کون اور کیا گلو ہوتی ہے یہ یہ ساتھ سوربہ گلو ہے چار سوربہ گلو ہے چار سوربہ گلو ہے چار سوربہ گلو ہے اگر کوئیڈٹی کی بات کی جائے تو یہاں پہ کافی ہے تو تازہ تازہ مسنے مل رہی ہوتے ہیں بلکہ یہ آرہ ہی ہوتی ہے صبح صبح یہاں پر گیارہ بارہ بجے کے ٹائم پر آپ کو پھول رینج مل جائے گی ہر طرح کی مشنی مل جائے گی یہاں پر آپ کو سی پھول ہر طرح مل جائے گا کیا نام ہوتی ہے کیا گلو ہوتی ہے ریٹ جو ہے اس کے عام باجر سے پاکی کم ہے یعنی کہ یہاں پر ہول سیل برائز میں آپ کو مل جائے گا لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہمیں یہاں بیوڈیوز میں بتایا جاتے ہیں لیکن یہاں پر سیج بہت زیادہ تازی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ سکتے ہیں بال جو ہے وہ ابھی یہ سبھا ہی اتر رہا ہوتا ہے ہمارے سامنے یہاں بیوڈا ہوتی ہے here سب سے بڑی والی بتائیے بسر کیا کل ہوتی ہے اچھا اس بارکر میں ہول سیل پہ دے رہے یا ریٹیل میں دے رہے ہیں پرائیس میں ہول سیل پہ دے رہے ہیں پرائیس میں دے رہے ہیں اچھا یہاں کے لئے دکندار تھے وہ کافی کوفریٹیب تھے اگر آپ کو مچھنے کے بارے میں زیادہ جانداری نہیں ہیں آپ کو نہیں آتی مچھنے کا کتنا نام نہیں پتا تو یہ بہت اچھے طرح آپ کو گائٹ کرتے ہیں اور ڈسکاؤن بھی دے رہے ہیں اچھا آپ تو دیکھ رہے ہیں یہ بھی مچھلیاں ہیں یہ درائی فیش ہے سوکی ہوئی مچھلیاں ہیں جو کہ ہمارے کمیونٹی بنگالی بھائیوں کی وہ بہت شوق سے کھاتی ہیں وہ سالن وغیرہ اس کا بناتے ہیں اور یہ سب تھا اس مارکٹ میں مچھلی مارکٹ میں جو کہ کافی اچھی جگہ ہے اگر آپ رانا چاہے تو ضرور ضرور وزٹ کیجئے گا اور لوکیشن میں آپ کو بتا چکے ہوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دیں شیئر کریں موسیقی